بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جرنل سائنس سیونت اور فار کلاس سیونت بلوستان ٹکسٹ بوک بورڈ کوئیٹا تو ہم جرنل سائنس سیونت کے تقریباً چار چپٹر کر چکے ہیں اور آج ہم پانچویں کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نے پچھلے چار چپٹر نہیں دیکھے ہیں تو پلی لسٹ اپنے جا کے چھک کر سکتے ہیں چپٹر پائپ وارٹر یہ ہے ہمارا چپٹر پائپ ہے ساتھویں جماعت کے بک کا پانی اور اس میں انشاءاللہ ہم امسیکیوز جتنے بھی امسیکیوز ہیں وہ کلیر کر لیں گے اور اس سے ہمارا مکمل چپٹر کوار ہوگا وہ کس طرح کیوں کہ اس کے امسیکیوز کے چار پارٹ ہیں ہم ایک صحیح اپشن کو نہیں بلکہ اس کے چاروں اپشن کو اس طرح ڈیپائن کریں گے کہ آپ کا چپٹر بلکل کلیر ہو جائے گا اور اگلے ہم اس کا جو کالی جگہ ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں ان کو کرتے ہیں ٹائمز آیا کیے بغیر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ اس چینل میں ہم کو صرف پڑھنا ہے ٹائم پاس نہیں کرنا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں پہلی امسیکیوز سے ایڈنٹیپائی دا کررکٹ اپشن تو صحیح اپشن کو پہچانا ہے تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس امسیکیوز ہے نائنٹی سیون پرسنٹ اپ وارٹر آویلیبل اون ارٹھ اس پاؤنٹ یعنی کہ نائنٹی سیون جو پرسنٹ فانی زمین پر موجود ہے وہ کہاں سے ہے اس میں اے اپشن پہ ہے ماؤنٹین پہ ہے یعنی کہ پاڑوں پہ ہے بی پہ ہے ان سیز سمندروں میں ہے نمبر سی پہ ان ریوار یعنی کہ دریاؤں میں ہے ڈی پہ انڈر گراؤنڈ یعنی کہ زمین کے نیچے ہے تو اس کا صحیح اپشن ہمارے پاس بی ہے ان سیز یعنی کہ سمندروں میں موجود ہے نیکسٹ نمبر دو پہ ہمارے پاس امسیکیوز ہے جو نمکین پانی کا زکیرہ ہے وہ کون سے ہیں نمبر اے پہ ہے آئیس بارک اینڈ گلیشیرز اور نمبر بی پہ ہے ریوار نمبر سی پہ لیک اور نمبر ڈی پہ سیز ہیں اس کا صحیح اپشن ہے ڈی یعنی کہ سیز سمندر ہیں نیکسٹ ہمارے پاس نمبر تھرڈ پہ ہے یعنی کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے پانی میں موجود جراسی اور بیماریاں کا قاتمہ ہوتا ہے اس سوال میں چار اپشن ہیں ان چاروں کو ہم ڈیپائن کریں گے اس سے کیا ملتا ہے اگر سوال کسی بھی طریقے سے آ گیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا نمبر اے پہ ہے اپشن ڈیکنٹیشن تو ڈیکنٹیشن کیا ہے ڈیکنٹیشن میں ہم پانی لیتے ہیں جو گندے پانی ہوتے ہیں ان میں سے آستہ آستہ ہم ساپ پانی کو علائدہ کرتے ہیں اس پروسس کو ڈیکنٹیشن کہتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے ہمارے پاس پلٹریشن پلٹریشن تو آپ لوگوں کو پتا ہے ایک فیفر کے ذریعے سے پانی کو پلٹر کیا جاتا ہے جو اس کے کچرہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پلٹر پیپر کے اس پر نہیں آ سکتے ہیں تو اس لئے پانی ساپ ہو جاتا ہے پلٹر کے ذریعے یہ پیپر کے ذریعے ساپ کھایا جاتا ہے اس پانی کو سی پہ ہمارے پاس آئے کلورینیشن کلورینیشن میں ہمارے پاس ایک کیمیکل ہوگا بلیچنگ کیمیکل اس کو بولتے ہیں جو پانی میں اس کو مکس کرتے ہیں وہ پانی میں جتنے بھی جرمز یا ایک بیزیز پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ان کو قتم کر دیتا ہے اور پانی کو فیور کر دیتا ہے تو اس عمل کو کلورینیشن کہتے ہیں اور نیکسٹ ڈی پہ ہمارے پاس ہے سلائٹ کولنگ یعنی کہ تھوڑا سا ٹنڈا کرنے سے تو تھوڑا سا ٹنڈا کرنے سے پانی کا جرمز اور ڈیزیز قسم نہیں ہوتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے کلورینیشن یعنی کہ پانی کو جرمز اور ڈیزیز یعنی کہ بیکٹیریاں مارنے کے لئے جس کو کلورینیشن کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہے یعنی کہ کون سی پروسس سے سمندری پانی کو فینے کے قابل بنا سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس مختلف اپشن ہیں ا پہ ہے ڈیسٹیریشن اور ب پہ ہے پریزنگ پریزنگ سے ہم یعنی کہ پانی کو پریز کر کے برگ کی شکل میں کر کے اس کو پینے کے قابل نہیں بنا سکتے ہیں سی وارٹر کو اور سی پہ ہمارے پاس پیلٹریشن ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ پانی کو کسی پیپر کے ذریعے پیلٹر کیا جاتا ہے اور اس میں جو کچرہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پیلٹر ہو جاتے ہیں اور ڈی کلورینیشن میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ اس میں ایک بلیچ پانی میں مکس کیا جاتا ہے کیمیکل مکس کیا جاتا ہے پانی کی جرمز اور بیکٹیریہ مارنے کے لئے تو یہ بھی سمندری پانی کو ساف کرنے کا نہیں ہے تو اے آپچن ہے ڈیسٹیلیشن ڈیسٹیلیشن کے ذریعے ہم سمندری پانی کو ساف کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا اس پانی کو گرم کیا جاتا ہے سمندری پانی ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے اس کو ایک باپ کی شکل میں جب پانی کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر باپ بن گئے ہیں پانی باپ بن گئے ہیں وہی باپ کو دوبارہ پانی میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ سمندری پانی جو نمکن پانی ہوتا ہے وہ پینے کے قابل بن جاتا ہے تو اس کا ای اپشن صحیح ہے نیکسٹ ایم سکیوز ہے ہمارے پاس وارٹر ایز یوز ان دے ایوی میکینیکل انڈریسٹریز پا تو بڑے بڑے بیکٹریوں میں پانی ہیزکیس چیز یوز ہوتا ہے تو اس کے اپشن ہم دیکھیں گے تو اپشن اگر ہم ڈی کو دیکھیں کٹل فارمنگ یعنی کہ مویشی پالنے کے لیے نئی یہ نئی ہے اور سی پہ ہے کلنگ بیکٹریہ یہ تو پانی کو ساب کرنے کے لیے کلنگ بیکٹریہ کے لیے یوز ہوتا ہے تو نمبر ڈی پہ ہے پروڈکشن آف کولنگ ٹنڈک پیدا کرنے کے لیے تو نئی ٹنڈک پیدا کرنے کے لیے نہیں وہ تو مشین کو ٹنڈک پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب مشینوں کو ٹنڈا کرنا ہوتا ہے تو اے پہ ہے فریفرینگ سولیوشن یعنی کہ محلول بنانے کے لیے تو اس کا صحیح اپشن ہے اے انڈیسٹیوں میں محلول بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے فریفرینگ آف سولیوشن نیکسٹ پل اندہ بلینکس ویڈ دے سویٹیبل ورڈ تو کالی جگہ میں پل کرنے ہیں تو اس کا نمبر ایک پہ ہے اپرو ایکسی میٹلی ڈیش آور بارڈی کونسسٹ آف وارٹر تو ہمارے انسانی جسم میں کتنا پانی ہے تو ٹو تھرڈ پانی پہ مشتمل ہے ہمارے جسم نیکسٹ سوال ہے نمبر دو پہ دہ موسٹ ابنڈنٹ سالٹ ان دے سی وارٹر ہے تو سمندری پانی میں سب سے زیادہ نمک پائے جانے والا نمک کونسا ہے تو اس میں ان اے سی ال سوڈیم کلورائیڈ ہے جو ٹیبل سالٹ کے نام سے جانا جاتا ہے عام طور پر یہ زیادہ موجود ہے نیکسٹ نمبر ترڈ پہ ہمارے پاس ہے دہ ڈیسول سبسٹینس ان دہ وارٹر آر کال تو پانی میں الشدہ مادہ ڈیش کے لاتے ہیں تو اس کا اپشن ہے ایمپیورٹیز اردو میں اس کو کسابتیں کہتے ہیں نیکسٹ نمبر چھار پہ ہے ٹوکسک گیس ڈیسٹ انڈ مایکرو آرگنزم ای ٹی سی اور میجر انڈ ڈیش ایمپیورٹیز تو یعنی کہ زیریلی گیس گردو گبار کردمنی جانور اور وغیرہ ڈیش کی ایم کسابتیں ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے وارٹر یعنی کہ فانی کی ایم کسابتیں ہیں نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے وارٹر فائب ماسٹ بی چیکٹ ریگولرلی فار ڈیش یعنی کہ بیمپ کو چیک کرنا ہے بقائدگی سے کس کے لیے تو لیکیج کے لیے تاکہ پانی ضائع نہ ہو پی ایپ میں لیکیج میکیج نہیں ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو چپٹر فائب وارٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو بندیں ان کے پاس ایکیڈمی جوان کرنے کے لیے فیصہ نہیں ہے وہ اس ویڈیو کی علف سے تیاری کر سکیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے تینک یو فار واشنگ اللہ آپس